احمد الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم ویین کی بات کریں گے ویین کا مطلب ہوتا ہے کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا کل جو آپ بننا چاہتے ہیں اس کے لئے آج سے کوشش شروع کرنا تو آپ ایک اچھے انسان بننا چاہتے ہیں تو سب سے اندر سے اپنے آپ کو تبدیل کریں آپ کو پتہ ہے کہ جو انڈا ہے اگر باہر سے توڑ دیں تو انڈا خراب ہو جاتا ہے لیکن جب وہ اندر سے ٹوٹتا ہے تو ایک زندگی جنم لیتی ہے ایک زندگی جو ہے چوزہ باہر نکلتا ہے جو کہ نئی نسل شروع ہوتی ہے اسی طرح اگر آپ کبھی گوھر کریں تو تپلی جو ہے وہ بھی مینت سے بنتی ہے پیوپا کے اندر سے خول توڑ کے نکلتی ہے اگر آپ پیوپا کا خول باہر سے توڑ دیں تو وہ کبھی بھی وہ لاروہ ہی رہتا ہے وہ تپلی نہیں بن سکتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہر درخت کی شروعات جو ہوتی ہے وہ بھیج کے اندر ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے جس کو پانی ہوا اور مناسب روشنی میسر ہو تو وہ ایک بڑا درخت بن جاتا ہے تو پیارے بچو اپنے دل کو تبدیل کریں اپنے اندر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھار لیں اللہ کے نبی کی صیرت پڑھیں اللہ کے نبی کا اخلاق قرآن قرآن کا مطالعہ کریں اللہ کو جانیں اللہ کو پہچانیں اللہ کے نبی سے محبت اپنے دل میں ڈالیں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں تو آج ہم رائم کے بارے میں بات کریں گے رائم کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسی آواز کے الفاظ ورڈز تو پہلا ہے ڈیر ڈیر کا مطلب ہوتا ہے کہ کوشش کرنے کی ہمت ہونا ٹھیک ہے اپنی جو ہے بورڈ ہونا ہمت اور حوصلہ ہونا کسی چیز سے ڈرنا رسک لینا تو ڈیر کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو ڈیفائن کرنا اس کی تعریف لینا اسیس جائزہ لینا رسپانس جواب دینا اور ایویلیویٹ اندازہ لگانا کہ کسی چیز کو فیس کرنے کے لیے کتنی قوت چاہیے تو ریپیئر کا مطلب ہوتا ہے ریسٹور فکس ریلیشنشپ اور مینڈ اب ہم دیکھتے ہیں جیسے یہ کرسی ٹوٹی ہوئی تھی تو اس کو بھون دیا تو یہ ہو گیا ریسٹور جیسے پہلی حالت میں تھی اس کو واپس لے پھر ہے جو ہے معافی فکس ریلیشنشپ اگر آپ میں کوئی تلخی آگئی ہے تو اپنے رشتوں کو جوڑنا اپنی غلطی مان لینا عذر نہ تراشنا معافی کی درخواست کرنا اپنا عمل درست کر لنا اور اس کے لیے یہ ہے کہ گفٹ بھی آپ دے سکتے ہیں اور وعدہ نبھائیں تو اللہ تعالی نے رشتے جوڑنے کو بہت اہمیت دیا ہے پھر ریپیئر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز درست کر لی جیسے پھٹا ہوا کپڑا سی لیا پھر ہیئر ہیئر کا مطلب ہوتا ہے سننا تو کام جو ہیں وہ اللہ نے سننے کے لیے دیئے ہیں تو ہمیں ہر چیز جو ہمارے کانوں میں پڑھتی ہے اس کے اوپر بلیو نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایک ہماری سٹوری ہوتی ہے ایک دوسری اور ایک سچ ہوتا ہے اور جھوٹ سچ سے تیز پھیلتا ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے خاص طور پر کسی کوئی غیبت کرے کسی کے بارے میں کوئی بری بات کیا تو وہ تو بلکل نہیں سننی چاہیے پھر ہے فیر فیر کا مطلب ہے ایکویٹیبل عدل کرنا انصاف کرنا دونوں پلڑوں میں ایک جیسی چیز رکھنا نہ کسی ناطول میں کمینہ کرنا اور اپنے جو ہیں رشتے ان میں بھی عدل کرنا پھر ہے سکیر سکیر کا مطلب ہوتا ہے ڈار خوف خوف صدا تو اگر کسی چیز سے دلائی لاما کا قول ہے کہ اگر کسی چیز سے خوف صدا اسے کرنا شروع کر دو تمہارا خوف دور ہو جائے گا جیسے بہت سارے ہم اپنے سوچوں کی وجہ سے سکیر ہوتے ہیں اپنی سوچ کو بدلیں اپنی سوچ کو پوزیٹیو کریں آپ کے جو ہیں وہ ڈار دور ہو جائیں گے نیر کا مطلب ہوتا ہے قریب تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ میں تمہاری رگیں ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابرنے والے وصوصوں تک کو ہم جانتے ہیں ہم اس کی شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں تو اگر ہم باہر کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں تو اپنی دل کی صفائی بھی کریں حسد بوز کینا کیونکہ قرآن میں ہمیں دو آنکھیں دیئے ہیں دو پون دو بازو دو ٹانگیں دو ہاتھ دو کان سننے کو اگر ہم اندرونی جائزہ لیں تو ہمارے لنگز دو ہیں کیڈنیز برین اور ہارٹ بھی ہمارے دو حصے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے and we created you in pairs اور اللہ تعالیٰ نے محباب جوڑا ہمارا آدمی اور عورت کا بنایا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کیر کا مطلب ہوتا ہے affection love کسی کا خیال کرنا اور قرآن جید میں سب سے زیادہ آئے والدین کے بارے میں کہ ربیر ہم ہمارا کماربہ یعنی صغیرہ اور اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تعقید کی ہے ماں باق کے اوپر خرچ کرنے کی قریبی رشتہ داروں کے اوپر مسکینوں کے اوپر مسافروں کے لیے یہ سارے بلہائی کے کام ہیں اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا بڑوں سے عزت کرنا اور پھر ماں کا سب سے زیادہ حق ہے تین گناہ زیادہ لیکن باق کا بھی بہت زیادہ حق ہے پھر ہے tier کا مطلب ہوتا ہے آنسو یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ آنسو جو ہے اللہ کی یاد میں نکلے وہاں پہ دوزک کی آگ اس جگہ کو نہیں چھوئے گی تو پیارے بچوں اب یہ ہیں رائمز آپ کے آپ ان میں سے تلاش کریں اور ان کو ہر کولم کے نیچے لکھیں یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور اس کے بعد اس کا جواب چیک کریں تو یہ ہیں hair dare scare care peer here near tear tear repair repair اور pair امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند آیا آپ اچھے انسان بنیں اپنے آپ کو اللہ کے اور اللہ کی رسول کی محبت سے بھائی